بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جناب میں اپنے نئے ولوگ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو بارش صبح کا ٹائم تھا دسیارہ بچ چکے تھے اور بارش ہو رہی تھی بجیٹوشن چلے گئے تھے کافی اچھی حاسی بارش تھی اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا بارش میں اور میں سارے کام چھوڑ کے ویڈاوٹ ناشتہ ویڈاوٹ ناشتہ وگر باہر والا حصہ بننے والا ہے تو ایسے ہی ہے لیکن میں بڑی خوش ہوں کہ ہمارے گھر میں کھلا سہن ہے اور جب بارش ہوتی ہے دھوپ نکلتی ہے یا ہوا چلتی ہے تو ہم رات کے ٹائم باہر نکل کے بیٹھ سکتے ہیں یا ویسے دن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں تو میں باہر سین میں ہی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچے آپ کے لئے تھوڑا شوٹ کر دیں تو یہ سیڑھیاں جو ہیں یہ بھی ایسی اوپن ہی ہیں کیونکہ یہ ہماری پوڑی حویلی تھی جس کا الگ الگ سے سیپرٹ سے حصے بنے تھے تو ابھی تک ہمیں دروازہ نہیں لگایا یہاں پہ تو یہ جناب میں نے اپنے لئے ناشتہ بنایا تھا اور میں بریڈ کو پر آکھ کے تو پتہ نہیں کیا کرنے لگ گئی تھی تو بریڈ میری جل گئی تو میں نے بڑی کوشش کی جلی ہوئی بریڈ کھانے کے لیکن مجھ سے نہیں کھائی گئی تو چائے بھی میں نے ساتھ میں بنائی ہوئی تھی لیکن بریڈ جو جلی ہے نا میرا دل ہی جل گیا بریڈ کو دیکھ کے اس طرح کی بریڈ میں نہیں کھاتی ہوں جلی ہوئی پھر آگئی تھی کامل ہی کپڑے دھونے کے لیے پندرہ دن کے بعد آئی تھی لاسٹ وی کو وہ آئی تھی تو میں نے اس کو بول دیا تھا کہ بھائی جی آپ چلے جائیں کیونکہ میں نے امی کی طرف جانا تھا تو پھر اس نے مشینے لگا لی تو اس نے بولا پھر میں نے تھوڑا سا اس کو میں نے مثلا اس کا چہرہ لانے کی کوشش نہیں کی تھی میں نے سوچا پتہ نہیں وہ مہین نہ کر جائے یا پتہ نہیں وہ چاہتی ہے کہ نہیں میں نے اسے پوچھا بھی نہیں تھا تو پھر میں نے صفائی وغیرہ میں ہوت کرتی ہوں تو میں جھاڑو لگا آ رہی تھی میری بیٹی ریکارڈنگ کر رہی تھی تو جھاڑو وغیرہ میں نے ہوت لگا آیا تھا گھر پہ باقی اس نے صرف کپڑے دوئے تھے کپڑے میں اس سے دھلواتی ہوں یہ آیت فاطمہ صاحبہ کو آج کل شوک چڑھا ہوا ہے کلڑنگ کا کلڑ بک کا تو وہ کلڑنگ بک مقبا کے تو لگی ہوئی ہے اب کام ہم چھوڑے ہوں ہیں سارے اور کلڑنگ ہو رہی ہے تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ چھوڑ دو کلڑنگ اور کام ٹویشن کا یاد کر لو لیکن اس نے نہیں کیا اور یہ کام علی کی بیٹی ہے نمرہ اس کا نام ہے تو یہ آیت کی فرینڈ بنی ہوئی ہے تو جب یہ آتے ہیں تو دونوں مل کے کھیلتی ہیں تو جب وہ شوٹ کر رہی تھی میری بیٹی تو وہ جو ہے مطلب ریکارڈنگ کے دوران شرما رہی تھی کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ میں نے بنایا تھا بھنڈی گوشت بھنڈی گوشت اس لیے بنانا پڑتا ہے سادھی بھنڈی مجھے زیادہ پسانتا ہے لیکن گوشت اس لیے ڈالنا پڑتا ہے کہ پھر بچے چکن ہو تو بچے کھا لیتے ہیں چکن نہ ہو تو بچے نہیں کھاتے تو یہ میں نے مسالہ بھون کے تو اس میں جو ہے میں نے مطلب ادرک لسن پیاز وغیرہ ڈال کے تو اس میں جیسے مسالہ بھونتے ہیں چکن کا ویسے بھون کے تو اس میں میں نے بھنڈیوں کو لگ سے فرائے کر کے تو بھنڈیا اس میں ڈال دی تھی سادھ میں سیلڈ بھی میں نے بنا لیا ہاتھ کے ہاتھ ہی کہ چلو کام ہتم ہو جائے گا کھیرے کا اور اس کا اور بھنڈیوں کو میں نے الگ سے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا اور پھر میں نے بعد میں سالی جب پانی اچھے طرح سوشک ہو گیا تو سالی بھنٹیاں اس کے اندر ڈال دی تھی تو بڑا مزے کا سالن بناتا ہمارا تو یہ جناب میں نے ڈریس سلوایا تھا سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے نیوز پرنٹ پہننے کا شوک چڑھا تھا مطلب کہ نیوز پیپر بننے کا شوک چڑھا ہوا تھا تو یہ اس طرح میں نے اوپر میرر رکھوا درزن میری درزن ہے درزی نہیں ہے گھر کے عورت جسے میں سلائی کرواتی ہوں تو یہ میں نے اس طرح سے سلائی کروایا تھا باقی سلیوز وغیرہ میں نے سیمپل ہی رکھوائی تھی کیونکہ بٹنز وغیرہ لگنے سے کافی چپتا ہے یہ بلیک ٹروزر تھا اس کے ساتھ پہلے میں اس میں موٹی پرلز وغیرہ لگواتی تھی سوٹوں میں اب میں نے لگوانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ چپتے ہیں میرا دل نہیں کرتا پہننے کو تو یہ میں نے کچھ سوٹ سلوائے تھے تو میں نے سوچا یہ بھی میں نے پہنا نہیں ہے یہ ریڈ کلر کا ہے ڈرائس اس کے ساتھ وغیر ٹروزر ہے تو اس کا میں نے آن لائن ہی پرچیز کیا تھا وہ نیوز پرنٹ بھی یہ بھی تو اس کی نا اس نے پائپنگ لگائی ہوئی ہے ساری پوری شرٹ کے اندر یہ وائٹ والی اور بازو میں کپڑا کم تھا اس کا کپڑا پیچھے سے ہی کام آیا تھا تو بازو ہاپ بند رہی تھی تو میں نے ہاپ بازو نہیں پہنتی تو میں نے اس کو بولا تھا پلیز ہاپ بازو نہ بنا نا تھری کورٹر کر دو کم سے کم مطلب نی تک تو آئے مطلب زیادہ اوپر ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا ہاپ بازو میں نہیں پہنتی ہوں تو اس نے پھر جوڑ ورڈ ڈال کے تو ہاف کر ہی دیئے تھے اور یہ میں نے آن لائن پرچیز کیا تھا یہ والا ڈریس بھی یہ آج کل چال رہا تھا بڑا برش کا ٹرینڈ تھا تو میں نے سوچا چلو میں بھی مگواہ لیتی ہوں اور ایکسل سائز میں میں نے مگواہ لیا تھا ایسے مجھے لارڈ سائز آتا باٹ میں نے ایکسل میں مگواہ لیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ چلو مجھے کھلے دولا پورا آ جائے گا ٹرینڈ روڈ مجھے پورے نہیں آتے لارڈ سائز کے تو یہ بھی ڈریس میں نے آن لائن پرچیز کیا تھا اور یہ میں نے سلوایا تھا یہ اس کو میں نے ایک دو بار پہنا ہے ریڈ کو میں نے بھی نہیں پہنا اور جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے دائی انڈائی وہ بھی میں نے ایک بار پہنے اس فلاور والی سلیوز رکھوائی تھی اس کی اس طرح پرلز والے بٹن رکھوائے تھے اوپر گلے میں پرلز لگوائے تھے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اچھا جو ٹروزر ہے نا اس کے اندر بھی میں نے پائپنگ لگوائی تھی پوری ٹروزر پر بلو کلر کی اور یہ بڑا اچھا ڈریس لگتا ہے مجھے پہنا ہوا سب نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ ڈریس آپ نے کدھر سے لیا ہے تو میں زیادہ تار آن لائن ہی پر چیز کرتی ہوں کیونکہ بزار تو میں جاتی نہیں ٹائم نہیں ملتا سارا دن گھر سے تو ساتھ میں ڈبوٹا گھر پہ پڑھا ہوا تھا میں نے وہی لگا لیا تھا ڈبوٹا میں نے نیو نہیں لیا تھا اس کے ساتھ اور یہ ایک ڈریس تھا اس پر میں نے نا یہ اولی ڈریسز بہت چلے تھے تو میں نے کارٹون کے 3-4 ڈریس مگوائے تھے یہ میں نے گرمیوں میں نہیں مگوائے تھے یہ میں نے گرمیوں سے پہلے مگوائے تھے اس کی بھی سلیوز میں نے سیم رکھوائی تھی اور یہ ڈریس کے ہی جو لان ہے نا کارٹن نہیں ہے یہ بہت اچھی لان ہے اور مجھے بڑا مزا آیا تھا یہ کپڑا پہن کے تو یہ میں نے مجھے پہنا ہوا بہت اچھا لگا تھا یہ میں نے جو پچھلی گزری ہے چھوٹی اس پر میں نے بنوایا تھا اور ایک ہی بار پہنا ہے اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا پہننے کا تو میں نے اندر لٹکا دیا یہ ڈریس میرا بہت پرانا ہے تقریباً تین چار سال پرانا ہے اور مجھے بہت پسند ہے میرا موسٹ فیوریٹ ڈریس ہے اور یہ مجھاب بھی پہنتی ہونا مجھے ایسے لگتا ہے میں نے نیو پہنا ہے تری ڈی فلاورز والا ڈریس ہے اور مجھے بہت پسند ہے یہ میں نے ڈریس یہ بھی پرچیز کیا تھا انہی ڈریس کے ساتھ ہی میں نے کٹھی مقبائے تھے ریڈ والا جو میں نے آپ کو دکھایا اس کے ساتھ لیکن یہ ڈریس میں جب پسند نہیں آیا یہ میں نے ایک بار پہنا ہے بات ایسے ہی ہے کڑا کڑا سا یہ تھوڑا کٹن ٹائپ کپڑا آ گیا تو میں نے نہیں پہنا اس کو دوبارہ اور پھر یہ میرے کچھ دوبٹے ہیں دوبٹوں کا مجھے کافی شوک ہے تو دوبٹے ہیں کچھ میرے پاس تو دوبٹے میں پرچیز کرتی رہتی ہوں اس کا ریزن ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبار کوئی نہ کوئی سوٹ کے ساتھ وہ چلی جاتے ہیں ٹوپیس پھر میں لے لیتی ہوں تو اس کے ساتھ دوبٹے کافی تعداد پر میرے سے مل جائیں گے آپ کو اور وہ جب میں نے فروزی سوٹ دکھایا اس کے ساتھ میں نے یہ چنری والا دوبٹہ لیا تھا جو کہ کافی سوٹ کیا تھا اور اس طرح یہ بیک پلیک دوبٹہ پڑھا ہوا یہ ایک لون کا سوٹ میں نے بھی سلوایا تھا یہ دلوایا ہے میں نے اپنی کام والی سے تو وہ پڑھا ہوا اس کے ساتھ یہ بلو دوبٹہ لیا تھا میں نے اور یہ ٹروزر تھا اس کے ساتھ اور یہ بہت اچھا یہ ڈریس تھا میرا بلکل نرم سی لون ہے گھر پہ پہننے کے لئے دو تین میں نے لون کے سلوایا ہے جو نیوز پرنٹ والا ہے وہ بھی لون کا ہے وہ بھی عام یوز کر سکتے ہیں رکھایا بھی میں نے سیمپل ہے اور یہ میں بزار گئی تھی ایک لئے دن تو یہ دوبٹہ لے کے آئی تھی بلک میں ملٹی اوپر کڑھائی تھی اور بڑا ہی زبردست بٹا تھا مجھے بہت پساندہ آیا تھا لینے میں بلو دوبٹہ گئی تھی ایک میں نے بلو سیمپل لیا تھا ایک بلک سیمپل لیا تھا اور یہ بھی مجھے پساندہ آگیا تو یہ بھی میں نے لے لیا وہاں سے اور کافی اچھا مجھے لگا تھا ابھی میں نے اس کی وہ کروانی ہے کیا کہتے ہیں اس کو جناب جو پیکو بغیرہ کرواتے ہیں وہ میں نے اس کو کروانی ہے ابھی ابھی میں نے اس کو یوز نہیں کیا تو پیکو کروانے کے بعد ہی یوز کریں گی یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے بہت یہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اس کو میں نے اوورلاک کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا تو اوورلاک ہو کے آیا ہے تو میں نے اسی علماری میں رکھ دیا کیونکہ میں اوورلاک کے بغیر کپڑے نہیں پہنتی ہوں مجھے اچھے نہیں لگتے کپڑوں کو اوورلاک میں ضرور کرواتی ہوں تو یہ بھی ایک ٹروزر میں نے اسے لوایا تھا کپڑا سیلف پرنٹ کپڑا گھڑ بے پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کا ٹروزر بنوایا ہے یہ آگے سے کپس بنوا کے تو اس طرح سے ابھی میں نے اس کو پہنا نہیں ہے پہنوں گی تو پھر پتا چلے گا کیسا سیلا ہے اس نے بس میں نے اندر رکھ دیا ہے یہ بھی وائٹ ٹروزر ہوں کوئی اس طرح کے تو کسی نہ کسی شرٹ کے ساتھ چل ہی جاتے ہیں تو یہ میں نے بھی پہنا نہیں اس کو ابھی تک تو نہیں پہنا تو نیکس دیکھیں کیا کرتے ہیں تو جناب یہ ہے کہ باقی یہ میری ڈرسیز ہیں اور جناب تو اس سے زیادہ میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا تھا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے گا بیل ایکن کو دبا دیجئے گا تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ چکے ہیں اللہ حافظ